موسیقی آئیے سب سے پہلے اس کا ہم ایک مکسٹر بنا لیتے ہیں اور اس بول میں لیتے ہیں کون میل یعنی کی پولینٹا یہ دردرہ پسا ہوا مکئی ہے بلکل سو جی کی طرح اس کا ٹیکچر ہوتا ہے لگ بھگ ڈیڑھ کپ لے لیتے ہیں اور اس میں ڈالیں گے ہم آدھا کپ میدہ اس میں کچھ تازی چیزیں بھی جائیں گی لیکن پہلے اس میں ڈال لیتے ہیں ہم بیکنگ پاوڈر اور بیکنگ سوڈا تھوڑا سا نمک اس میں ڈال لیتے ہیں لگ بھگ ایک ٹی سپون ڈال جائے گا اور ساتھ ہی میں ڈال لیتے ہیں پپرکا پاوڈر اور میں نے ایک سپائس تیار کری ہے جس میں کین پیپر ہے پپرکا پاوڈر ہے ڈرائی ہرپز ہیں آنین اور کارلک یعنی کی لسن اور پیاج کا پاوڈر بھی ہے تو آئیے اس کو بھی ہم تھوڑا سا ڈال لیتے ہیں کافی خوشبو دیتا ہے یہ تو آئیے سب سے پہلے کچھ تازہ سبزیاں ڈال لیتے ہیں اس میں اور وہ ہیں پیاج دھنیا اور ہری مرچ سب سے پہلے ہم دھنیا کو چاپ کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں پاسلے بھی ڈال سکتے ہیں ڈال لیتے ہیں اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ باری کھٹا ہوا دھنیا ساتھی میں کٹ لیتے ہیں پیاج بھی اور تھوڑا سپائسی بنانے کے لیے ہری مرچ ڈال لیتے ہیں ایک پیاج کو بلکل باری کٹ لیں گے ہم اور اس طرح سے ہم پیاج کو بھی کٹ لیتے ہیں اور ساتھی میں کٹ لیتے ہیں ایک دو ہری مرچ اور اس میں ڈال لیتے ہیں تو لیجے ہم نے پیاج دھنیا اور ہری مرچ کو کٹ لیا ہے اس میں ڈال کے بنا لیتے ہیں جھٹ پٹ سے بیٹر ہش پپی کا اس کو بھی ہم اس مکشر میں ملا لیتے ہیں پیاج اور ہری مرچ کے بعد آئیے اس میں ڈال لیتے ہیں ہم لال شملا مرچ اس کو بلکل فائن چاپ کر لیں گے بلکل پتلا پتلا اور لمبا لمبا کاٹ لیں گے جولینز کی طرح اور پھر ان جولینز کو ہم چاپ کر لیں گے اور اس کو ڈال لیتے ہیں اس کے اندر لال شملا مرچ کے بعد آئیے آپ بنا لیتے ہیں اس بیٹر کو اس میں ہم ڈالیں گے دو سے تین انڈے اور ساتھ ہی میں ڈالیں گے دہین اور بنائیں گے یہ بیٹر اور دو انڈے ڈالنے کے بعد ہم اس کو اب تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آئیے اس میں ہم ڈہین ڈال لیتے ہیں اب اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں انڈے اور دہین کی جدی اور ضرورت پڑی تو اس میں ہم ڈال لیں گے ایک گھڑا سا بیٹر بنا لیں گے ایک انڈہ اس میں وہ ڈال لیتے ہیں اور جب تک یہ بیٹر بنتا ہے کڑائی میں تھوڑا تیل بھی گرم کر لیتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب باری آتی ہے اس کو ڈی فرائی کرنے کی ہم نے کڑائی میں تیل گرم کر لیا ہے اور اس میں ہم اس کو ڈی فرائی کریں گے ایک چمچ کی سہتہ سے ہم اس کے اندر اس کو چھوڑ سکتے ہیں تو آئیے ہم اس کو ایک دو سپونز کی سہتہ سے ایسے شیپ دیں گے کونیلز کی اور اس کو ہم کڑائی میں ڈی فرائی کر لیں گے اور جیسے ان پر سنہری رنگ آ جائے ہم انہیں نکال لیں گے اسی طرح سے آئیے ہم اور بھی تھوڑے سے کوئنلز بنا لیتے ہیں ہش پپی اس کو الگلگ شیپ سے بھی بنایا جا سکتا ہے آپ چاہیں تو اس کو سیدھا چمچ سے ٹراؤپ کر دیں یا جیسے ہمارے ہاں پر میدو بڑا ہوتا ہے اس شیپ میں بھی اس کو بنایا جا سکتا ہے اس طرح سے ہم بنا لیں گے اور بھی تھوڑے سے کوئنلز اور کبھی ہماری کچن کے باہر کوئی پیارا سا کتا یا کوئی پیارا سا پپی آ کے کھانا مانگے گا تو اس کو بھی ہم یہ ایک ڈمپلنگ دے کے بولیں گے ہش پپی اور جن پر کلر آتا جائے اس کو ہم نکال لیں گے سبھی ہش پپی تیار ہو چکے ہیں اور اب باری آتی ہے ان کو سرف کرنے کی کافی پوشٹک ہیں یہ کون میل سے یہ بنے ہوئے ہیں اس کے اندر پوشٹکتا سے بھری لال مچ ہے جو اس کو خوبصورت بھی بنا رہی ہے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ہرا دھنیا ہے جو اپنا ایک خاص خوشبو اس میں دیتا ہے تو آئیے ہش پپیز کو ہم ارینج کر لیتے ہیں اور اس کو سرف کریں گے ٹرمیٹو سوس کے ساتھ کافی پوشٹکتا سے بھری ہے یہ کون میل سے بنی ہے اس میں دھنیا کا اپنا فلیور ہے اور لال چملا میر سے ہم نے اس کو کلر دیا ہے بہری 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 ہے